اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِّ شَرَحْلِ صَدْرِ وَيَسْرِ لِي أَمْرِ وَحْلُ لُقْدَةً مِّن لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز سامین اکرام آج میں جو ویڈیو جو وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ کرز کے لیے ایسا ہی شاندار وظیفہ ہے کہ اس کی برکت سے پہاڑ جتنا کرز بھی ہوگا تو ادا ہو جائے گا اللہ دبارک وطالعہ کی ایسی مہربانی ہوگی آپ پر ایسی انعیت ہوگی کہ آپ وہ آسانی سے ادا کر سکیں گے ناظرین آج کل مہنگائی کے دور میں وسائل کم ہونے کی وجہ سے ہر انسان مشکلات کا شکار ہے کوئی بچوں کی شادی کی وجہ سے کوئی کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے کوئی گھر کی تعمیر کے لیے کوئی گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرز لیتا ہے تو کوئی بچوں کی تعلیم کے لیے کرز لیتا ہے کرز ایک ایسی بیماری ہے کہ جو جان چھونے کا نام ہی نہیں لیتی اور انسان اس کرز کو ادا نہ کر پانے کی وجہ سے مختلف بیماریوں اور حتیٰ کہ انسان خودکشی کرنے تک مجبور ہو جاتا ہے اس لیے آج ہم آپ کے ساتھ جو وظیفہ شیئر کر رہے ہیں وہ کرز اتارنے کا ایسا مجرب ایسا پور اثر وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے آپ کے ذمہ اگر پہاڑ کے برابر کرز بھی ہے تو وہ ادا ہو جائے گا یہ عمل مقروض کے ساتھ اگر گھر کا ہر فرد کر لے تو انشاءاللہ نوے دن کے اندر اندر کرز اتارنے کا سبب پیدا ہو جاتا ہے اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ اور عمل جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو شروع سے اند تک ضرور دیکھیں اور مزید وظیفوں کے لیے ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر دیں اگر آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں مجھے پہلی مرتبہ سم رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگے ویل آئیکن کو پریس کر دینے سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹفیکشن کی صورت میں پہن جاتی ہے آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں کسی قسم کا بھی مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں آپ فیس بک کے پیج محور اسلام کے میسنجر میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے سوالات کے پورے جوابات دوں گی زندگی میں کچھ ایسے تلق واقعات آتے ہیں جن سے انسان سوچتا ہے کہ اللہ شاید میرے ساتھ نہیں ہے لیکن پھر کرم ہو جاتا ہے اللہ کا اور پھر انسان کو ایسا یقین ہوتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے سرات مستقیم ملنے کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جس کو اگر تھام لیا جائے تو انسان اللہ سے دور نہیں ہوتا یقیناً کہ وہ درود پاک ہے جس کی برکت سے ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے تو میرا آج کا وظیفہ درود پاک پر مستمت ہے ناظرین درود پاک کا جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہے ہوں وہ عمل آپ نے روزانہ کرنا ہے بلا ناغہ کرنا ہے اور روزانہ زہر کی نماز ادا کرنے کے بعد کرنا ہے پہلے آپ نے زہر کی نماز ادا کر لینی ہے پھر اسی جگہ پر جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے اللہ کی حمد و صنعہ بیان کرنی ہے اور پھر یہ درود پاک پڑنا ہے اللہم سلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہ و بارک و سلیم اس کو پڑھنے کے بعد اللہ سے کرز اتارنے کے لئے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے یہ عمل آپ نے نوے دن تک کرنا ہے درود پاک دوبارہ سے دہرات ہوں اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آلہ و بارک و سلیم کم از کم آپ نے اس درود پاک کو سو مرتبہ پڑھ لینا ہے نہائیت ہی مختصر اور جامع درود پاک ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کے پڑھنے سے اس کی برکتوں سے اللہ پاک آپ کے لئے سانیہ برما دے ناظرین بعض وقت انسان اپنی زندگی کے مشکل وقت سے گزر رہا ہوتا ہے اور تمام انسانوں کی زندگی میں ایسا وقت ضرور آتا ہے جبکہ اس کو مشکل درپیش ہوتی ہے تو انسان اگر یہ یاد رکھے کہ میرے رب نے مجھے اس مشکل وقت سے پہلے جو اتنا عرصہ سانیہ آتا کی ہیں یہ مشکل وقت میں اچھا ہاتھ گزر رہا ہے میرا خود کا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ بھی ہے کہ زندگی میں اچھا ہوتا ہے جو اس کے بعد اللہ پر کانے سبسکل رکھنے والوں کے ساتھ بہت ہی زیادہ اروج کے معاملات بھی آتے ہیں اس لئے اگر آپ وظیفے کے نرچائج آپ پر جلد ظاہر نہیں ہو رہے تو مایوس نہیں ہونا کیونکہ یہ اس لئے ہوتا ہے کہ مشکل وقت میں ہم دعائیں کرتے ہیں تو اس وقت ایسا لگتا ہے کہ کوئی دعا یہ کوئی وظیفہ کام نہیں کر رہا وہ دعائیں کٹھی ہو رہی ہوتی ہیں اس کے نامات بھی کٹھے ہی ملتے ہیں اس لئے پہلے سے زیادہ اروج ملتا ہے اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ آپ کے قرض اتارنے کا اللہ ایسا سبب بنائیں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا اور آپ اپنے پروردگار کی رحمت کے مشکور ہو جائیں گے یہ کوئی عام دعا نہیں ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھنے والا ایسا درود پاک ہے جو اس میں آزم سے کم نہیں اللہ آپ کو قرض سے محفوظ رکھیں آمین تو ناظرین آپ نے اس وظیفے کو خود بھی کر لینا ہے اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں انشاءاللہ جتنا زیادہ پختہ ایمان ہوگا جتنے یقین کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے اللہ تبارک وطالعہ اتنی جلدی آپ کے لئے آسانیوں کے سباب پیدا فرما دیں گے تو آپ نے خود بھی اس کو کرنا ہے اور دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کرنا ہے ہمیں ویڈیو کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ میرے سبسکرائبر نہیں ہیں اور مجھے سن رہے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے کیونکہ میرے تمام سبسکرائبر کے لئے وزائف کی اجازت عام ہے انشاءاللہ امید کروں گی کہ آپ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کر کے اس کا فائدہ حاصل کریں گے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے صدقہ جاریہ کا ثواب بھی ضرور لیں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو آسانیہ اطاف فرمائے آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف اطاف فرمائے مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ